اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلائے ربکم آتو کذبان آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائمان نبدا علیہ حبیبک خیلی خلق کل لہی میں حول حبیب اللہ ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مطہم اللہ ویڈیو کا ٹاپک زینت قرآن سورہ رحمان اللہ اکبر آج ہم بات کریں گے قرآن کی زینت سورہ رحمان کے حوالے سے جو آیت کریم میں نے تلاوت فرمائی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلائے ربکم آتو کذبان ترجمہ کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت میں چھٹلاوکے سورہ رحمان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سورہ رحمان میں تین رکو اور اٹھکتر آیتیں ہیں اور اس سورت کو قرآن کی زینت اس لیے فرمایا گیا مفتی احمد یار خان نیمی رحم اللہ فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلن یا سینت فرمایا گیا اس سورت میں اللہ تعالی کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی سینت ہے اس سورت میں جنت کی خوروں ان کے حسن و جمال ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی سینت ہیں اس سورت میں آیت مبارکہ فبئی ایی آلہ ربکما تکذبان اکتس جگہ ارشاد ہوا اس سے سورت کی زینت زیادہ ہو گئی اس لیے اس سورت کو زینت قرآن کہا جاتا ہے اللہ حُبِرَاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتداء اللہ تعالیٰ کے عزمہ حسنہ میں سے ایک اسم الرحمان سے کی گئی ہے سبحان اللہ حضرت علی ربکما تکزبان اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے اللہ حُبِرَاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فاطمہ تظہرہ ربکما تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے اللہ وبراللہ سبحان اللہ اس سورت کی آیات اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم منقری رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کی اسے دوبارہ پڑھئے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر تین مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھا سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے اس میں بہت حلاوت ہے اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ فلدار ہے اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے رسول ہیں اللہ اکبر اللہ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے اس صورت میں اللہ تعالی کی وحدانیت اور قدرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالی کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں نید اس میں یہ مضامین بھی بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس صورت کے ابتداء میں اللہ تعالی نے اپنے عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا نمبر دو اس کے بعد صورت چاند زمین پر اگی ہوئی بیلوں درختوں آسمانوں زمینوں باغات میں پھلوں اور کھیتوں میں فصلوں کا ذکر فرمایا نمبر تین حضرت عادم علیہ السلام اور ابلیس کی پیدائش میٹھے اور کھاری سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا گیا نمبر چار اس جہاں کے فنا ہونے اور صرف اللہ تعالی کی ذات کے باقی رہنے اور تمام مخلوق پر اللہ تعالی کا مہتاج ہونے کا ذکر فرمایا گیا اور اس صورت کے آخر میں قیامت جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر ہے صورہ رحمان بہت بابرکت صورت ہے اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں صورہ رحمان کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سممہ آمین اور آپ کو اور ہم کو صورہ رحمان کی فیض و برقات نصیب فرمائے آمین سممہ آمین امید کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کہ یہ اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ